اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو پرمیشور تیرا دھنے بات کرتے ہیں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے ملتا ہے کی نہیں دیکھو مجھے کیا بتا لیکن پرمیشور نہیں ہو اس کے دکھ دیکھ کر وال لگا لی نہیں تو آج آپ کو وچن آپ کو ڈبل کر کے جائے گا آج ملٹیپلائی کر کے جائے گا وہ دکھی ہے بچاران لیکن پھر بھی ایک بات کر رہا ہے کہ آج پرمیشور نے مجھے آنان دے دیا ایسے لوگوں کو گوڈ نیوز ملے گی شمسی کے نام میں بلہ حالیلویہ آج بشواس کروں پرمیشور سنتا ہے آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہاراوہ محسوس کرتے ہیں کہیں بار جیسے یہ بھائی باڈی کا کام کرتا ہے مستری کا کام کرتا ہے دیوار بناتا ہے لیکن جب گھر آتا ہے اپنے آپ کو ہاراوہ محسوس کرتا ہے جب اپنی پتنی کی فوٹو دیکھتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہو جو نوکری کر کے اپنے گھر جاتا ہو اور اپنے بچوں کی فوٹو دیکھتا ہو اور بچوں کو لے کر پریشان ہو آپ کو ہاراوہ لگ رہا ہو اپنے آپ کو بیٹھ جاؤں وہاں پر کھڑا نہیں ہو کوئی نیچے بڑھ جاؤں اگر آپ آج اپنی جوب میں اپنی سٹڈی میں اپنی بیماری میں کسی بات کو لے کر اپنی ہیلتھ کو لے کر آج پریشان ہے آپ ہارے بے لگ رہے ہیں پویتر آتما نے مجھے کہا آج لوگ جیسے ہی آج کا کلام سنیں گے کہا میں سورگ سے انجل کو بھیجوں گا اور بچوں ماننے والوں کے لیے سننا تھے آن سے بچوں ماننے والوں کے لیے کہا کہ تین دن کے اندر کہا انجل ہارے بوں کو جتا کر جائیں گے شمسی کے نام میں You are winner میں کہاں جو لوگ آپ کے پرونگلی اٹھاتے ہیں Only for three days کے بعد میں کہاں کسی کو seven days کے بعد کسی کو twenty one days کے بعد کہاں کہ ان کی انگلیاں بند ہونے والی ہیں شمسی کے نام میں ان کے مو بند ہونے والے ہیں چرچ آپ کے لیے آشیش کا دور کھلے گا آج آج کا ہمارا ٹوپک ہے تم ہارے نہیں جیتنے والے ہو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج کا ٹوپک ہے اپنے ڈائری میں لکھ سکتے ہیں تم ہارے نہیں جیتنے والے ہو اپنے پروسی کو بتاؤ ہاتھ ملا گر بول تو ہارا نہیں تو جیتنے والا ہے ہو سکتا ہے آج آپ اپنی بہو کو لے کر اپنی بیٹی کو لے کر آپ پریشان ہو آپ کا بات نہ مان رہی ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسی مصیبت آگی ہو اور آپ کا کوئی بھی جن آپ کا کہنا نہ مان رہا ہو آپ کو ہاراوہ لگ رہا ہو آپ فیصلہ کرانے جاتے ہیں آپ سے ایک بھی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا آپ گاؤں میں بڑے اوچھے پت پر ہو لیکن آپ کے گھر میں بھی لوگ آپ کا کہنا نہ مانتے ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج آپ کہیں سے بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ نے بزنس میں پیسہ ڈالا فلوپ ہوگئے پچھلے سال آپ کے بچے نے ایکزام دیا آئیلٹس میں فلوپ ہوگئے پچھلے سال لیکن اس سال آپ فلوپ نہیں ہوں گے چرچ آمین بولنے والے وینر ہوں گے ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی بیٹھا اس نے تین بار گورنمنٹ جو میں ٹرائی کیا ہو اس کی عمر نکلتی جا رہی ہو اٹھائیس سال کا کیوں نہ ہو گیا ہو لیکن سن لے کہا کہ آج اس سال میں تو نوکری لگے گا ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو کہ میں جیتنے والا ہوں آج میں جیت کر جاؤں گا آج بلہ حالیلویہ آپ کو چار سیکریٹ دے رہا ہوں جیتنے کے نمبر ایک کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ سفل ہونے کی اچھا رکھو آپ کے اندر اگر اچھا نہیں ہے اپنی اچھا شکتی کو مضبوط کرو اس کا مطلب ہے اپنی اچھا شکتی کو مضبوط کرو سفل ہونے کی اچھا رکھو اگر آپ بینر نہیں بنے میں بتا رہا ہوں آپ کو لکھ لو آپ کہ آپ اپنے اندر اچھا پیدا کرو جیتنے کی اگر آپ کے اندر اچھا نہیں ہے جیتنے کی تو کبھی آپ جیت نہیں پائیں گے لیکن یہاں پر لکھا دوسرا کہنا نرنتر پراتھنا کرو ایک بار نہیں بہت سار لوگ پراثنہ کرتے ہیں سوچتے ہیں شاید ایک دن کی پراثنہ میں طاقت ہے لیکن جو لوگ ایک بار کی پراثنہ کرتے ہیں اس میں طاقت نہیں ہے جو لوگ نرنتر پراثنہ کرتے ہیں اس میں طاقت ہے پرانے سمیہ میں یہودی لوگ نرنتر پراثنہ کیا کرتے تھے اور جو لوگ نرنتر پراثنہ کرتے تھے ان کے سامنے پر مشور اپنے سوردوتوں کو کھڑا کر دیتا تھا ہالیلویہ آج آپ کو سواردود کھڑا کرانا ہے کہ شیطان کھڑا کرانا ہے کہ مصیبت کھڑا کرانی ہے اگر آپ ایک بار پراتھنا کرتے ہو ہفتے میں ایک دن کرتے ہو یا چالیس دن میں ایک وجہ رکھتے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مصیبت کو کھڑا کرتے ہیں لیکن یہودی لوگ اچھے سے جانتے ہیں مصیبت کو گرانے کے لیے کہہ رہا وہ نرنتر پراتھنا کرتے ہیں اگر آج آپ کا فیصلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں گرنتر پراتھنا کا مطلب تین ٹائم پراتھنا کرتے ہیں اگر آپ تین ٹائم پراتھنا کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں ڈیلی ڈیلی روٹین ہے آپ کا میں کہا ہوں کوئی مائی کلال آپ کو ہارا نہیں سکتا یاد رکھنا مصیبتیں آئیں گی لیکن چلی جائیں گی شمسی کے نام میں کھڑا سامنے دشمن پیدا کرے گا لیکن نکالنے والا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا یاد رکھنا میں کہا ہوں پرمیشور راستہ بناتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو تیسرا پوائنٹ کہا جو ٹھان لیں گے آج مجھے فائٹ جیت نہیں ہے ٹھان لو آج مجھے فائٹ جیت نہیں ہے اپنے اندر ٹھانو آج ٹھان لو آج کئی بارہ آدمی نے ٹھان لیتا ہے ناکہ نہیں جد ہوتا نقصان ہو جاندہ ہے تو وہ ٹھان لیندہ ہے تھے ٹھان لیندہ کہتا ہے میں ٹھیک کے تے جاوانگا تے میں پینی پینی آج میں ٹھان کے گیا تھے بوتل پی کے گیا تھے میں کہا ہوں کہ آدمی پہلے یہاں سوچتا ہے پھر مارتا ہے جا کر سمجھ رہے کہ نہیں کہنا اس کا مطلب آپ نے ٹھان لیا ہے کہ میں اب سے فائٹ کروں گا میرا پتی نہیں صدرہ میں فائٹ کروں گی میرا کرجا نہیں اترا کوئی بات نہیں میں چرچ نہیں چھوڑوں گی فائٹ کروں گی کس چیز سے آپ فائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو ٹھاننا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا پراتھنا کروں گا میں بائبل پڑوں گا میرے گھر میں بچے کو فیٹس پڑ رہے ہیں میرا کرجا نہیں اتر رہا دوسرا آتما آج بھی نہیں جاری لیکن آپ کو فائٹ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر اگر آپ فائٹ نہیں کرتے فائٹ کرتا ہے وہ ویکتی جو یہودی ہے وہ فائٹ کرتا ہے نرنتر پراتھنا کرتا ہے اگر آپ نرنتر پراتھنا کرنے کے لئے تیار ہیں فائٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو پرمیشور آپ کو جتائے گا اس سال کے اندر ایشو مسیح کا نام میں لکھا یہاں پر اندر سے ڈر ڈرے نہیں آپ کا اندر کا من آپ کو ڈڑاتا رہتا ہے آپ کے وچار آپ کو ڈڑاتے ہیں کریں کہ آپ کو جیتنے کے لئے خدا پر پرمیشور پر بھروسہ رکھنا ہے اس رب تے بھروسہ رکھنا ہے جنیت وانو پیدا کیتا ہے حالیلویہ آپ کو وشماص کرنا اس پر کہ میں آج کھالی آتا نہیں جاؤں گا آپ پڑھتے ہیں ایفیسیو کی کتاب میں ایک کے نو میں دیکھو کیا لکھا ایشو مسیح کو دھرتی پر بھیجا گیا اور یہ بتا کر بھیجا کہ تجھے فائٹ کرنا ہے لوگوں سے فائٹ کرنا ہے اس نے تلوار نہیں لیا ہاتھ میں ڈنڈا نہیں لیا بندوق نہیں لیا اس کو کہا کہ دھرتی پر جانا ہے تُنہیں پاپ سے فائٹ کرنا ہے آج میں کسی آدمی کو کہوں تُنہیں اگر چار دن شراب نہیں پیا کسی شرابی سے کہوں کہ تُنہیں چار دن شراب نہیں پینا اور شرابی کے کہا آگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آج فائٹ کرنا ہے اپنے آپ سے کہا یشو مسیح کو کہا کہ تجھے فائٹ کرنا ہے کہا پاپ نہیں کرنا اپنی زندگی کے اندر لیکن اسی سمجھ کرے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ تُو بھی سنسار میرا اور تُو نے پاپ سے فائٹ کیا ہے لوگ ترے پاس آئیں گے ترے ترے کے پاپ ترے پاس لے کر آئیں گے لیکن تُو پاپ میں نہیں گرنا کہا کہ یشو مسیح نے فائٹ کیا دیکھو یہاں پر سکرین پر کیا لکھا کیونکہ اس نے اپنی اچھا کا فید میں نے کیا بتایا پہلا پوائنٹ جیتنے کا سیکرٹ کرا اچھا اس نے پہلے اچھا جتائی کہ میں دھرتی پر جاؤں گا اگر اور میں فائٹ کروں گا آپ کی اندر اچھا ہی نہیں ہے یشو مسیح کی بائبل کھولنے کے لیے چرچ مانے کے لیے تو آپ فائٹ کیسے جیتیں گے کہ آپ کے اندر پہلے اچھا ہونی چاہیے کہ آج پرمیشور میں اچھا رکھتا ہوں آپ کو یہ چار پوائنٹ اپنے موز سے بولنے جا کر آپ صبح شام یہ پوائنٹ اپنے موز سے بولتے ہیں آپ بینر ہوں گے یشو مسیح کے نام میں یہاں پر یشو مسیح نے کہا میں اپنی اچھا کر رکھتا ہوں پرمیشور میں لوگوں کو بچانے کے لیے جاؤں گا اگر آپ ایک جن اچھا رکھیں کہ پرمیشور میں اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں لوگوں کو بچانے کے لیے جاؤں گا آپ آپ سے روکنے کے لیے جاؤں گا میں کراؤں آپ اچھا مجبوت کر کے جاؤں آپ کی اچھا میں پرمیشور شاملوگا آجرات آمین کہا اچھا کا بھید اسے پھلے ابھی پرائی کے نصار ہمیں بتایا جسے اس نے اپنے آپ میں ٹھان لیا تھا کہہ رہا کہ اس نے اپنی اچھا کو اپنے اندر ٹھان لیا تھا کہ میں یہ شمسی لوگوں کے لئے کروس پر مارا جاؤں گا میں گاڑا جاؤں گا لوگ مجھے گالی دیں گے سین کر لوں گا لوگ میرے کپڑے پھاڑیں گے سین کر لوں گا وہ میری داڑی نوچیں گے سین کر لوں گا وہ میرے پر تھوک دیں گے میں سین کر لوں گا لیکن آج مسیحت وہی ہے جو سین کر لیتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں کہہ رہا اسے تھان کر آیا تھا وہ اگر میں اور آپ جب نکلتے ہیں کہ کوئی مجھے گالی دیں میں آج کے بعد کسی کو کچھ نکھوں گا تھان کے نکلتے ہیں کہ نہیں تھان نہ تھا کہ نہیں جس دن وفتی سمالی آتھا تھانہ تھا آپ نے لیکن اگر آپ کے سامنے بس میں آج میں کسی عورت کو بولوں کہ اس کے موہ پہ تھوک دے اور آپ تھوک کیا کرے گی عورت سمجھ رہے کہ نہیں کوئی نہیں بھائی صاحب کتنا کوئی مہاویر یہاں پر کوئی بلونت نہیں بیٹھا جو آپ کے موہ پہ تھوکے اور آپ اس کو چھوڑ دو گصہ تو آتا ہے ایک بار میں آپ کو ویسے بھوچا رہا ہوں میں مسیح میں آیا نیا نیا اور آپ کو بتائیں مجھے کنگی کرنے کا شوک ہے تو میں بس میں جاتا تھا کئی بار اپنے چرچ میں بس ملتی دیو جاتا تھا تو میں بس ٹینڈ پے ایسے کھڑا تو ایک ہیروانڈا موٹرسیکل کھڑا اس پہ شیشہ لگاوا تھا اور میں پرابو گو ہوتا ہے پرابو ہوں میں سدھر گیا ہوں اور میں ایسے کر کے کنگی کر رہا تھا اس میں میں نے نکالی اپنی کنگی اور کنگی کر رہا تھا جیسے ہی میں نے کنگی کر رہا تھا تو میرا دھیان صرف شیچے میں اور میرے پاس تھا پیچھے سے پتہ نہیں کون آیا پاگل آیا اور سن ایسے کر کر گا تھو میں نے اگلی دیکھا تاگلی دیکھا اس کو دڑا 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 پانچ چار مارے لوگ آئے بولے کرے آرے کیا دیکھ رہا ہے پاگل ہے یہ لیکن اور جو میں چرت کیا میرے پاسٹر نے مجھے کہا آج کس کو مارک رہا ہے میں نے کہا اس کو کیسے معلوم ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بہت شکتہ ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرمیشور دیکھتا ہے کہ آپ گھر سے اچھا تھان کر چلے تھے کہ پرمیشور میں آج کے بعد شراب نہیں پیوانگا میں آج دے بعد گاڑی نہیں دیوانگا میں آج دے بعد پرمیشور کسی کوڑی نو چھڑا گا نہیں میں آج دے بعد چیٹنگ نہیں کروں گا بٹ سیب نہیں کروں گا میں آج دے بعد گاڑی نہیں دیوانگا میں آج نہیں کروں گا ہے نہیں کروں گا لیکن ہم کئی بار پرستیتیوں میں گر جاتے ہیں ہار جاتے ہیں ہم کئی بار ایسی مصیبتوں میں گرتے ہیں اور ہم پرمیشور کا نام لینا بھی بند کر دیتے ہیں لیکن پرمیشور نے کہا جب گھر کی پرستیتیاں جب بچے کہنا نہیں مانتے جب لڑائی جھگڑے بڑ جاتے ہیں تو اسی سے میں ہمارے مائنڈ اپسٹ ہو جاتے ہیں اور شیطان یہ چاہتا ہے کریں کہ میں کس کو ہمارا ہوں آج حالیلویا میں پھر کراؤں کہ اگر آج آپ کا یہ فیصل ہے کہ پرمشور میں نے تھان لیا ہے کچھ لوگ تو ہار سے دردتے ہیں کتنا لوگ ہار سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ ہار سے ڈرتے ہیں لیکن آج آپ کو وشواس کرنا ہے جو ہار سے ڈرتے ہیں پربو نے مجھے کہا انہیں یاد کرا دے کہ میں نے تمہیں ہارنے کے نہیں نہیں جیتنے کے لیے بنایا آج میں پھر کراؤں اگر آپ ہار گئے ہیں بار بار جائے بی سن رہو چاہیے پٹیالہ برانچ کئی سے سن رہو لیکن آج آپ کو بتا رہا ہوں خجل کا برانچ کولکٹا برانچ کئی سب سن رہو اگر آپ سوٹو ہے کہ شاید میں نے دس بار اپنی کوڑی نو سمجھایا لیکن کوڑی مندین این کندی نئی میں جانا نہیں میں نہیں جانا میں نی 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 جانا جو بڑی جو بڑی نیو جلینڈ شڑ کی آگی انگلینڈ چھٹکے آگئی میں کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تو وڈی گل نہ من رہا ہوئے منڈا تو وڈا لیکن آج ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی بات نہ مان رہے ہو لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہہ رہا ہارنا نہیں ماں باپ سے بات کر رہا ہے کہہ تمہاری پرانتھنا گر نرنتر رہی کہہ رہا کہ آج کہہ رہا کہ سب کچھ بدل دوں گا ہار جیت میں بدل دوں گا کہہ رہا ہار جیت میں بدلے گی آج اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا بولو کہ اے میں ہارنے کے لیے بنائی نہیں ہوں آپ جیتنے کے لیے بنائیں گے جیت آپ کی سوچ پر نربر کرتی ہے کس پر اور ہار بھی آپ کی سوچ پر نربر کرتی ہے مان لو تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہوگی آج سوچ میں کہہ رہا ہوں آج آپ کی ہار آپ کے سوچ پر نربر کرتی ہے اگر مان لو تو ہار ہے تھان لو تو آج جیت ہوگی اپنے پڑوسی کو پوچھو مان لے گا ہار مان لے گا کہ ٹھان لے گا آج ٹھان لے گا کے نہیں کی ٹھانے گا آج کہ میں جاندہ ہی اپنی گرانی کو ٹھانگا آج سارے بلو حالیلویہ بلو حالیلویہ آج میں مندن کو ٹھانگا آج میں بدلہ لے وانگا آج جنہیں میرے پہن ہی دیتے وہنو کار جاگے پڑھانگا انہوں مانانگا جنہیں میرے تاکیس کیتا انہوں مرگا بڑھانا کار جاگے آج لیکن ٹھان لے آج جس نے آپ کے خلا بولا میں گھٹنے یشو مسیح کو دوں گا گھر جا کے آج ایسا آمین میں کروں مرانتر پراتھنے کرنے والوں کے لیے آنسار آئے گا چارج آپ کی ہار جیتنے بدلے گی آج آمین آمین مول کر آتی جاو آج آمین دیکھو یوشو کو پرمیشور نے جیتنے کا سیکرٹ بتایا ایک کے آٹھ میں لکھا سکرین پر دیکھو کیا لکھا یوشو اپنی لائف میں یوشو نے ٹھان لیا تھا کرائے بزنس میں جاؤں گا گھر پہ جاؤں گا کرائے پڑھائی میں جاؤں گا سٹڈی میں جاؤں گا یوشو نے ٹھان لیا تھا بائبل پڑے بغیر گھر سے بارنے نکلوں گا اس نے ٹھانا تھا اپنے اندر آج بہت سارے لوگ سرچوں میں آتے ہیں اور بولتے ہیں پاپا ساٹھا بزنس پہلا انج سی گا انج ہو گیا جتنا ٹیر دی ہوا کرتی ہوئے پینچر ہو گیا آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے ٹھان لیا یوشو کے ایک کے آٹھ میں لکھا سیکرٹ تھا بائبل کا یہ تنی دیر میں گوگل پہ بھی نکال لے گا انپڑ گدے بنجر دھرتی کے سن رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو سننا ہے دھیان سے یوشو کے ایک کے آٹھ میں لکھا کرائے یہ دیوستہ کی پستک تیرے چت سے تیرے ہردے سے کبھی نہ اترنے پائے پرمیشور نے اس کو یوشو کو سیکرٹ دیا تھا جیتنے کا اور بائبل بولتی ہے جتنے بھی سنت آئے بائبل کے اندر سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی پرابلمز رہی کوئی نہ کوئی سمسیہ رہی اڑے رہے وہ لیکن پوری بائبل کے اندر آبراہم کہا کہ ہزار کمپنی کا مالک بن گیا لیکن پھر بھی دکھی تھا عسان کہا ہزار کمپنیوں سے بھی زیادہ کا مالک بن گیا پھر بھی دکھی تھا کہا یاکوب کہا کہ بھاگتا فیرا دکھی تھا لیکن سب کچھ پرابلم تھی لیکن صرف یوشو اپنی لائف میں سکھی تھا کیوں کیوں وہ سفر لیڈر بنا کیونکہ وہ ویوستہ کی پستک کو اپنے چط سے کبھی نہیں اتارتا تھا سالیلویا اگر آج آپ بائبل کو جو لکھے ہوئے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرمیشور کہ اس میں کیا لکھا اور مجھے کیا ماننا ہے اگر آپ کے اندر یہ جاننے کی آگیا ہے تو آج رات سے میں کہا ہوں اگر بزنس میں دکھی ہو میں کہا ہوں سکھی ہونے والے ہو اسم probabilونے میں کہا ہوں کہ اگر آج آپ بچوں کی طرف سے دکھی ہو سکھی ہونے والے ہو اگر آپ بیماری کو لے کر دکھی ہو اپنی ہیلتھ کو لے کر دکھی ہو آج رات آپ کی ہیلتھ نہیں ہونے والی ہے میں کہا ہوں گھر جاؤ گے آپ کے بچے پلٹے ہوئے نظر آئیں گے پلٹے ہوئے اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں لیکن لوگ دکھی ہو جاتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں ہار جاتے ہیں ہار مان لگتے ہیں بشواسی لیکن ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جس طرح پتجڑ کا پیڑ دیکھا آپ نے کبھی جس طرح پتجڑ کے بنا پیڑ پر نئے پتے نہیں آتے اسی طرح کرے کے کٹھنائی اور سنگھرش کے بنا اچھے دن نہیں آتے اگر آپ نے اپنے لائف میں کوئی کٹھنائی دیکھئے اگر آپ کوئی سنگھرش کرنے ہیں اپنی لائف کے اندر تو یاد رکھنا اچھے دن کسی اور کے نہیں آپ ہی کیا آئیں گے عشو مسیح کے نام میں یہ یاد رکھنا یہ پرمیشور کی عورتی ہے سفل ہونے کے لئے آپ کو اپنے اندر اچھا رکھنی ہے اگر آپ پاسٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ پروفٹ بننا چاہتے ہیں اگر آپ بزنسمن بننا چاہتے ہیں فوراں جانا چاہتے ہیں گورنمنٹ جوب چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ کو اچھا رکھنی پڑے گی بولا ہالیلویہ آپ کو میں چھوٹا سا ادھارن دے رہا ہوں میں اپنی لائف کے اندر گورنمنٹ جوب کرنا چاہتا تھا شروع میں اور میں روز سوچتا تھا کہ میں آپ دکان پر جاؤں گا صبح فارم لے کے آؤں گا اور فارم بھروں گا اور میں صبح گیارہ بجے اٹھتا تھا سو کر اور اتنے پھر رستے میں کھانا کھونا کھانا یا دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھین لگ جاتا تو میں کہتا چل چھوڑ کوئی نہیں کل بھر لیں گے فارم اور کل کل کرتے کرتے میں نے بھائی صاحب دو سال نکال دیا فارم نہیں بھرا اور ایک دن میں نے دیکھا میرے دوست کی نوکری لگی تو میں نے اس دن اچھا رکھی میں نے کہا میں بھی جاؤں گا دکان پر گیا فارم کنگالے کہتا آپ کی عمر نکل گئی اب اچھا دیکھو لیکن اسی سمیں ایک اچھا ملی میرے کو اور میں نے فارم بھر دیا اس کے بعد میں نے گورنمنٹ جوب میں فارم بھر دیا فوج کی نوکری میں میں نے کہا چاہے کچھ ملے نہ ملے میری کوالیفیکیشن اچھی ہے لیکن چاہے آنٹھے میں ملے میرے کو پر میں نے نوکری لکے دکھانی ہے کیونکہ میرے گاہ والوں نے میرے دوستوں نے میرے پریبار والوں نے میری برائی کرنی شروع کر دیا تو کچھ نہیں کر سکتا میں نے کہا میں ہارا نہیں ہوں میں جیت کے دکھاؤں گا آپ بشواسی ہیں یا نہیں ہیں تو بھی آپ جیت سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر اچھا ہونی چاہیے اگر آپ نے دیکھا ایک لوگ پرمیشور کو مانتے بھی نہیں ہیں تو بھی وہ جیتے ہیں اپنی زندگی میں جو لوگ اچھو کو نہیں بھی مانتے وہ آپ سے زیادہ نمبر بن ہیں کیوں ہیں وہ کیونکہ ان کے اندر اچھا ہے کچھ کرنے کی اگر آج رات اپنے اندر اچھا پیدا کر کے جاؤ اس چرچ میں ایک بھی بیروزگار نہیں ہوگا یاد رکھنا ایسا امین میں نے اس دن اچھا کی میں نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا بھائی صاحب میں نے نہر کی پٹڑیاں توڑ دی دوڑ دوڑ کے اور میری گورنمنٹ جوب لگ گئی فونچ کی نوکری میں میں نمبر ون پر آیا تھا دوڑنے میں اور چیز میں میں نے دیکھا اچھا اگر آپ کے اندر اچھا نہیں ہے تو آپ کو ایک نوکری کیا چھوٹی سی نوکری بھی نہیں ملنے والی جو مقابلے میں جاتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیشہ کرے کہ ہار جاتے ہیں اگر آپ مقابلے میں جائیں گے نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں اس نوکری کو نہیں کر سکتا میں اس کمپٹیشن کو نہیں لڑ سکتا ایسٹر کو آپ جانتے ہیں اگر وہ کمپٹیشن میں بھاگ نہ لیتی وہاں پر راجہ نے ایک سیمبر رچا تھا کہ جو سب سے زیادہ اس طرح سندر ہوگی تو اس کمپٹیشن میں بھاگ لے گی اور میں اس کے ساتھ شادی کروں گا اور اس نے سامنے اس کے سامنے سویمبر رچایا لیکن اس سمیہ میں کہ وہاں پر ایسٹر کیا کر رہی تھی ایسٹر تیار ہو کر گئی پرانویشور کا بھے ماننے والی تھی بہت ساری عورتیں تین دن تک گلاب کے پتوں سے پانی میں نہا کر گئی تھی کیونکہ راجہ نے کہا تھا کہ گلاب کے پتوں سے نہا کرائے اور وہاں پر جیسے آج کل کی بیوٹی پالر والی وہ سلا دیتی ہے نا شادی سے پہلے گاچی لگاؤ پھر پھر لگاؤ پھر بھائیسہ تین سوارہ فیشل کراؤ پھر تسی چمکو گے پھر چم 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 لاؤ دور سے پتہ لگے بھائی ساہب آج کل فیس بک پہ کچھ اور ہے بعد میں دو سال کے بعد کچھ اور ہے شادی ہو جاتی ہے گلتی سے کبھی بھی لڑکی فیس بک پر دیکھ کر شادی نہیں کرنا ادھار کار دیکھ کر کرنا اس کی شادی شادی ہالیلویہ ہالیلویہ آپ کو بتا رہا لڑکوں کو بھی بتا رہا ہوں لڑکیوں کو بھی بتا رہا ہوں ادھار کار دیکھ کرنا بھائی ساہب لڑکوں کا ادھار کار دیکھنا اگر آپ میرا ادھار کار دیکھو گے بھائی ساں کو گئے یہ کیا آپ کے ادھار کار پر میں سب سے اچھی فوٹو آتی ہے کہا یہاں پر آپ کو اچھا رکھنا ہے اگر آپ اچھا نہیں رکھتے تو اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ایسٹر نے کرے کہ اچھا رکھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اتنا فیشل کرانے کے اتنا پیسہ نہیں تھا اس کے پاس لیکن اس نے کہا کہ پرمیشور میرے پاس نرندر پراتھنا کرنے کی چاہے آدھرات کہ میں کرے کہ یہ لوگ نہ کر جائیں گے چالیس دن یہ عورتیں فیشل لگوا کر جائیں گی چالیس دن کہ میرے کو راجہ پسند کر لے یہاں پر عورتیں لڑکیاں ان کو بتایا جاتے ہیں بیوٹی پائلر میں گاچھی لگاؤ چالیس دن دھائی سے نہ ہو خلدی لگاؤ تب لڑکا کوئی پسند کرے گا پیمپل نہیں آئیں گے چہرے پر بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس عورت نے فیشلہ لیا کہ میں پرمیشور ان سن ساری باتوں میں نہیں گھسوں گی میں اچھا آج رکھتی ہوں کہ میں صبح اٹھوں گی پراثنے کروں گی اور دوپیر بھی رات بھی میں تین دن کا اپاس کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی ہم سب پانی پییں گے اور صرف اتنا سا پانی پییں گے تھوڑا سا پانی پییں گے پانی کا بھی آج موں سے نیوالا نہیں جائے گا میرے اندر اس نے فیشلہ لے لیا کہ تیسرے دن اس نے فیشلہ لیا کہ ہم تین دن کا ایسے ناگا اپاس رکھیں گے نہ کھانا کھائیں گے نہ پانی پییں گے اچھا رکھی اور پرمیشور تو ہماری ونٹی کو سنے گا ادھر وہ کمپٹیشن لڑنے گئی ادھر اس کا گھرانا اس کا چاچا اس کے لوگ اسرائیلی لوگ کر رہے کہ پناتھنے کر رہے تھے اس کے لیے اور راجہ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی راجہ کو سیدھا وہی لڑکی پسند آئی جیت کرائی وہ میں سارے کمپٹیشن میں نمبر بنو کر آئی آج میں کیا رہا ہوں کہ ہو سکتا آج آپ کے پاس پیسہ نہ ہو آپ کے پاس کوئی اچھی چیز نہ ہو کمپٹیشن لڑنے کے لیے لیکن آج آپ کے اندر اچھا شکتی ہے کہ آج آپ جیت کراؤ گے آپ نے فیصلہ لے لیا ہے سفل ہونا ہے مجھے آپ نے اچھا پیدا کر لیے کہ میں پراتھنا اور بچن کے ساتھ جاؤں گا تو میرا پرمیشور راجرات بڑی سے بڑی پرابلم کو ٹھیر کرنے والا ہے شمسی کا نام میں تیار ہو کہ نہیں پیلا شمویل سترہ کے پنتالیس میں دیکھو ارے جیتا وہ ہے جس کو شوک ہے جیتنے کا اپنے پڑوسی کو بچھو شوک ہے جیتنے کا اپنے پڑوسی کو بچھو کس کا شوک ہے جیتنے کا شوک ہے نہیں میرے کو ویٹس اپ پر چیٹنگ کرنے کا شوک ہے کہیں ہوں نے شوک پال رکھا ہے سارا دن کرائے کے شراب کی وطل کا بیڑی کا گھٹکے کا تباکھو کا اگر آپ کے اندر شوک ہے جیتنے کا آج رات بینر بنو گے شمسی کا نام میں داؤد کے اندر شوک تھا جیتنے کا فائٹ کرنے کا کریں کہ مسی لوگ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھنا جو کہتا ہے میری زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئے اس کی زندگی میں ڈبل دکھ آتے ہیں سن رہے کے نہیں انسان وہ کرا جو دکھوں سے لڑتا ہے فائٹ کرتا ہے جو سمسیاؤں سے فائٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں جھوٹا گزپن نہیں باڑتا کہ مسیح میں آنے کے بعد آپ کے اوپر پرستیتیاں نہیں آئیں گی پرستیتیاں آئیں گی لیکن نکالنے والا آپ کے موہ سے نکلوائے گا آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھائے گا آپ کو کہ آپ جیرو نہیں ہیرو بننے والے شمسی کا نام میں آپ خود فائٹ کر کر باہر نکلیں ہیں آپ کو خود فائٹ کر کے سکھانا چاہتا ہے دیکھو یہاں پر لکھا کہا اسرائیلی لوگ گولیت سے ڈر رہے تھے اور اسی سمیں کہا ایک چھوٹا سا بچہ جب دعوت چھوٹی عمر کا تھا اسی سمیں دعوت نکل کر جاتا ہے اور اسی سمیں بولتا ہے کہا میں تیرے کو کہا آج مار گراؤں گا گولیت کو بولتا ہے لیکن اسی سمیں گولیت نے کہا ابے کہا چھوٹے سے کٹانوں تو مجھے مارے گا تو چھوٹا سا بالا کا اور میں چالیس پھوٹ کا آدمی میں گیارہ پھوٹ کا آدمی میں تجھے ختم کر دوں گا ایک ہی بھالے اور تلوار سے لیکن اسی سمیں دعوت بولتا ہے سن کہا کہ تلوار اور بھالے سے لڑنے کے لیے آیا ہے لیکن میں کہا آج پراتھنا کے ساتھ آیا ہوں اسی مسیح کے نام میں یاد رکھنا کہا اس کے اندر اچھا تھی اس کو ہرانے کی اور وہ سارے دیکھ کر اس کا مجاک اڑا رہے تھے بول رہے ابے تو کیسے جیتے گا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کے ہاتھ میں بھالا ہے میں کہا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کسی کے دکان نہیں شوروم ہو اور آپ باہر ریڈی لگاتے ہوں بتاؤ ریڈی والے کے باس لوگ زیادہ جائیں گے شوروم والے کے باس جائیں گے اگر آپ کو دکان والے سے جیتنا ہے میں کہا رہا ہوں کمپٹیشن ہے آپ کا آج آپ پناتھنا کر کے جاؤ ریڈی والے پر کلچے لوگ زیادہ کھائیں گے اسی مسیح کے نام میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرمیشور کچھ بھی کر سکتا آپ کے لیے بچن کا جان نہ ہونے کے قرآن لوگ ناش ہو جاتے ہیں دعوت کو پتا تھا دعوت نے اس کے لوگ اسرائیل لوگ تلوار اور بھالا لے کر بیٹھے تھے لیکن لڑنے کی شکتی نہیں تھی لڑنے کی اچھا نہیں تھی اندر سے ڈرے ہوئے تھے ہارے ہوئے تھے لیکن دعوت کو ایک اندر سے اچھا شکتی جاگی اور اس نے کہا میں لڑوں گا اس کے ساتھ اور اس نے کہا بھے تو کیسے لڑے گا تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں تیرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے بولتا ہے میرے ہاتھ میں چھوٹی سی گلے لے اور ایک پتھر لیا اس نے اور اس نے پتھر رہا اور سیدھا نشانہ اس کے سر پر لگا اور گولیت میں دھیر ہو گیا مر گیا کیوں مر گیا کیونکہ دعوت پرمیشور کی باتوں کو جانتا تھا کیونکہ یوشو کے پاس جو سیکرٹ تھا کہ دو بائیبل پڑے بغیر گھر سے بار نہ نکلنا تو یہاں پر دعوت کے پاس بھی یہ سیکرٹ تھا کہ دو دھرم شاستر پستکوں پر عمل کرنا وہ جانتا تھا پرانے نیم میں لکھا کہا کوئی پرمیشور کی نندہ کرے تو اس کو تلوار اور بھلے سے نہیں پتھر سے اٹھا کر مرا جائے اس لئے اس نے پتھر اٹھایا اور چلایا یاد رکھنا آج آپ کو بتا رہا ہوں آج بچن کا گیان نہ ہونے کے قرن کہا لوگ ناش ہو رہے ہیں لیکن اگر آج آپ پرسیتیوں میں فسے ہیں آج مسیبت آپ کے سامنے کھڑی ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کو پتھر اٹھانا ہے میں کہا رہا ہوں کہ یہ شمسیح کے نام سے چلانا اگر آج آپ کا یود جو ہے کسی ماس اور لہو انسان سے نہیں ہے آپ کا یود جو ہے شیطانی طاقتوں سے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی کہا کہ جب آپ کے بچاروں کی آس پاس انٹری کرتی ہیں ان کو آپ کو ہرانا ہے آپ اپنے بچاروں سے نہیں ہرانا ہے آپ پرمیشور کی بچن سے ہرانا ہے ایک بچن مارنے ہیں میں کہا ہوں وہ پتھر ہے میں یہ نہیں کہا ہوں کہ پتھر اٹھانا پر آج جا کے پڑوچوں کی ششے توڑ دینا میں کہا رہا ہوں کہ بچند مارنا ہے آپ کو آپ کو کھانا ہے کہا رہا ہے کہ آج کوئی کہا رہا ہے کہ تیرے اوپر کرجائے اس کو بولنا یشایہ پنتالیس کے دو تین میں لکھا کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اونچی اونچی بھومی کو چورس کروں گا پیتل کے کبھڑ کو توڑ ڈانوں گا لوہے کے بیڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اندکار میں چھپاوا گپ سانوں میں گڑاوا دھن میں تجھے دے دوں گا اس کو کہو کہ وہ گپ دھن میرے پاس آنے والا چارچ ہم ہارے نہیں ہیں اگر آج آپ کے پر کرچہ ہے میں کرم پرمیشور آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اگر آج آپ جیتنا چھاتے ہیں اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤں اور بولو کہ میں ہارنے کے لئے نہیں بناوں میں فائٹ کروں گا آج ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ برباد ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آپ کہیں پر بار بار پیسہ لگا رہے ہو ہار رہے ہو لیکن اگر آج آپ نے اچھا شکتی کر لی ہے آپ نے نیرنتر پراتھنے کرنے کا فیصلہ لے لی ہے میں کہنا جیت آپ کے قدمہ کو چومنے والی ہے چارچ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے ایک ٹیلی فون آپ کو آئے گا کہ آپ کی پروبلم ختم ہو گئی ہے آپ کی رپورٹ نورمل ہو گئی ہے آپ جس بات کو سوچ کر یہاں پر آئے ہیں میں کر رہا ہوں پھوشتہ بانی کر رہا ہوں آپ کے لیے آپ گیٹ سے باہر نکلو گے آپ کو آنسر ملے گا جہر آپ بھی نہ رہیں شمسی کے نام میں آپ جیت رہیں شمسی کے نام میں آپ کو بشواس کرنا ہے پر جیتنے کا شوق اپنے اندر ڈالنا ہے داؤد کی طرح دیکھو اٹھارہ سال کے بچے کو داؤد کو کیسے شوق لگیا تلوار بھالے چلانے کا اس کے اندر شوق تھا جس کو میں بچمن سے کھیلتا رہا ہوں شیر چیتوں سے میں لڑتا رہا ہوں کہ اب مجھے شوق ہے کہ اب میرے سامنے کوئی بھی آئے میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے اوپر پرمیشن نے ہاتھ رکھا اب اسی سمیں آپ کے اوپر انوینٹنگ آگی لیکن آپ کو پرمیشن انوینٹنگ اس لئے دیا ہے کہ آپ جاؤں اور فائٹ کرو کن سے انسانوں سے نہیں جو اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی سمسیہ میں ہے اگر کوئی پرابلم میں ہے اس کو کہو جا یہ شومسی کے نام سے آج میں تجھے فائٹ جیتاتا ہوں یہ شومسی کے نام میں آمین تو ہاراں ہے تو جیتے گا اس سال میں آمین پرمیشن آپ کو فائٹ جیتاتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں آپ کو شوق پال لیں اپنے پڑوسی کو بلو شوق پال لیں آج پوچھو کسی جگہ شوق ہے ترے اندر کسی جگہ شوق پالو گے آج اور تیدا یہاں سے نکلتے ہی دیکھنا جتنی ریڑی کھڑی ہیں وہاں سے جاؤ شیشے والی ہے باہر جا کے مٹی والی پر کھا رہے ہیں کارن کیا ہے بھائی صاحب شوق ہے ان لوگوں کو سنڈے کے در وہاں پر دکان لگانے کا ریڈی لگانے کا ان کو شوق ہے اگر شوق نہیں ہوگا تو وہ بزنس نہیں کر سکتے اگر بزنس کرنا ہے شوق لو شوق سے کرو بزنس داؤد بولتا ہے مجھے بشترام دن کے دن سنڈے چرچ میں آنند کے ساتھ آنے کا شوق ہے شوق سے آنگا میں جب آس دستی نہیں ہوں گا تینچن میں نہیں ہوں گا دیپریشن میں نہیں ہوں گا ممی بیری کمار اچھا بیٹا چلو چل چل بیرے کمار میں ہاں کمر میں پرابلم ہے ہاں اس لئے آئی ہوں کمر میں پرابلم ہے ارے شوق سے آشوق رکھے کہ میں پرمیشور کو کرا اس کے داؤد بولتا ہے میں پرمیشور کی منوہورتا کو دیکھنے کے لیے ہوں گا میں تری شندر تا کو دیکھنے کے لیے ہوں گا پرمیشور آدھرات تری کمر کو کیا تیرے پورے شریر کی بوڑی کے ہارے گھنگو تری بزنس کو سندر بڑائے گا تنچہ تیار کرے گا آپ کو شوک رکھنا ہے شوک ہے کہ نہیں نہیں جیتا آپ کو بتاتا ہوں کتنا لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں ایک بوکسر ہوں لیکن میری شاگر پر نہیں لگتا ایک بار میں نے ایسے دیکھا کہ میرے سکول میں میرے کولیج میں بچے بوکسنگ کر رہے تھے جب وہ بوکسنگ کر رہے تھے تو میرا دل کیا بوکسنگ کرنے کا لیکن اسی سمیں میں ڈر گیا میں نے کہا یار اگر ان کے ساتھ بوکسنگ کریں گے تو بوکسنگ تو سیدھا ناک پر لگتی ہے میں نے کہا ناک روڑا ٹھوٹ جائے بھائی سا لیکن اسی سمیں میرے اندر ایک بات جاگی میں نے کہا نہیں میں نے کہا یار میں نے بھی جیتنا ہے میں نے ہارنا نہیں ہے لیکن میں پڑھا ڈرہا ہوا تھا پہلے ہی ہارا ہوا تھا لیکن میرے دوست نے کہا کہا کہ تو ایک بار جیت پریکٹس کر اور چیز میں میں گھر جا کر مکھے مارنے لگا دیوار پر میں نے کالی کرتی انگلیاں مار مار کے لیکن اس کے بعد میرے دوست نے کہا نہیں نہیں گلپس ملیں گے وہاں پر اور گلپس لے کر فائٹ کرنا شروع کیا اور میں کھاڑے میں جا کے کھڑا ہو گیا تئیس جنوری کو میلا لگتا ہے ہریانے کے اندر یمنا نے گھر میں پورے ہریانے سے لوگ آتے ہیں ہاں کمپٹیشن کرنے اور میں باکسنگ میں چلا گیا صرف دس دن کی ٹریننگ لے کر شوق تھا میرے کو صرف میں نے کہا ایک بار باکسنگ تو لڑنی لڑنی ہاروچ ہے جتوں لیکن ایک بار اکھاڑے میں جانا جانا میرے دیرے تھے میں ہی طرف دیکھ کے رہا سنا نہیں جب میں کھاڑے کے اندر گیا مجھے شوق تھا جب باکسنگ کے چیمپئن کے اس میں گیا تو وہاں بڑے موٹے موٹے لوگ تھے اور باکسنگ لڑ رہے تھے میں در گیا میں نے کہا باکسنگ ساٹھ کلو والے کے ساتھ ہوگی اور اس بندے نے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اندر اچھا تھی اور مجھا ہے جب اس قلب میں گیا یہ دس دن کی ٹریننگ لے کر ہی اچھ را hesitateig اور اس بندے نے میرے کو ایک سو بیس مکہ مettes مارے اور میں اس کے مارٹ کرتا رہا ہے اس ہی ہے وہ میرے یہاں مارتا رہا ایک سو بیس مکہ اس نے مجھے مارے اور میں تھک گیا اور اس دوسعے میں میں کہہ رہا تھا بھر بس کر اگر سے اتنے مکہیں اور ایک میرے مکہ کھاکر ہاتھ ایسے کیا تھا اور석رے را ہاتھ آنٹھوں پر مکھے مارتا ہے کیونکہ مجھے اپنی ناک بچانی تھی بس آج آپ چرچ میں کیوں آتے ہیں اپنی ناک بچانے آتے ہیں گا نہیں کھرائے کے بات میں نے یوں کیا ہوا تھا وہ مجھے مکھے ماری جانا تھا اور تھی سمیں جب سٹی بزی اس نے کہا دو منٹ پانی بلو میں نے کہا پانی پونی تو کون پی ہے میں نے کہا بند کرا دے یار لیکن بولا کرا نہیں ایک راؤنڈ اور باقی ہے اس نے کہا اپنے اتنا مار دیا اس نے کرا نہیں اس نے کہا میں اتاک دیا میں نے boretill میں ہار گچا ہوں گا اس نے کہا میرے کو کرا نہیں ریفری نے کہا ایک چالور بکھی ہے تیرے پاس ایک موقعہ کھڑی میرا کوچ کیا بھراتا تیرے پاس ایک موقعہ کھڑی میں نے کہا ایک موقعہ ملے اور سی ہیں پھر میں گیا بھائی سہاں پھر اگدہ دھڑا دھڑا د TWT رنڈ بائی سہاں تھکا دیا اور مجھے اتنا دمرс سے گشت آیا میں نے کہا اتنے مکھے کھا کے تو میں ہار گیا ہوں گا پر میں نے کہا چل اسے بدلات لے لے اس کے ایک جبردست مکھا مار کے دو جا اور میں نے ایک مکھا دو مکھے مارے اس کی چاپی میں بھڑ بھڑ اور تنہیں دیر میں شٹی بز گی میں نے کہا ابھی جوز میں آیا تھا بادری بجندر اور تنہیں شٹی مار دی اس نے شٹی مار دی کہا ٹائم از اوار اور لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ میرا ہاتھ تھا میں نے کہا میں کیسے جیت گیا کہتا ہے جس نے جتنے مکھے مارے وہ سارے گلت مارے گلت پوائنٹ پر مارے کہا تنہیں دو مکھے مارے وہ اس کی چیست پر مارے تو جیت گیا ہے صحیح مکھے مارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں کہاں بے شک آپ کمجور ہیں بے شک آپ کے پاس کچھ نہ ہو آپ کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن میں کہاں جب آپ کے اندر اچھا شکتی ہے آپ کے ساتھ پرمیشور ہے آپ نرندر پراثنہ کر کے جاتے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ سے کہے گا جب آپ پروبلم میں جاتے ہیں کہ آپ کالیا تیرا کیا ہوگا تو بیمار ہے کہ کادمی کو بچہ نہیں تھا دوکٹر کے پاس گیا اس نے کہاں ترے پاس بچہ نہیں ہے ترے پاس بچہ نہیں ہو سکتا تیری عورت کبھی ماں نہیں بن سکتا بھائے کرا اس کی دونر ٹیوب ہے ہی نہیں کرا پروبلم ہے یا بند ہے بلوک ہے لیکن اسی سمیں اس نے کہاں ڈر گیا لیکن اسی سمیں شیطان اسے بات کر رہا تھا اسی سمیں کہہ رہا تھا بشواسی تھا وہ کہہ رہا تھا اب تیرے پاس چاروں راستے بند ہو گئے ہیں اب تو کیا کرے گا چیک آپ نے شیطان اسے کھیلتے ہیں شیطان میں بولتے ہیں کہ نہیں چیک آؤٹ کرا کہ آپ دیکھو جو بھی بولتے ہیں آگے پتہ نہیں مجھے میں نے کبھی نہیں کھیلی کھیلی تھوڑی سی سارے بولا ہالیلویہ اسی سمیں کہہ رہا تھا اب کیا کرے گا لیکن اس نے کہا کہہ رہا میں اب ایک اور چال چلوں گا کہتا کیا چال چلے گا شیطان خبر آ گیا کہتا میں اب چرچ میں جا کر مرن پر پراتھنا کرنا سٹارٹ کروں گا آمین پانچ سال سے بچہ نہیں تھا پانچ مہینے کے اندر کہہ کبھائی آئی اس بندے کی میرے چرچ کا آدمی ہے پرمیشور سنتا ہے میں کہاں کہ اگر آج آپ کی ساری چانے بند ہو گئی ہیں اگر سارے راستے بند ہو گئے ہیں میں کہاں لیکن آپ کے پاس ہارنا نہیں ہیں آپ نے اپنے بیچاروں میں یا شیطان کی بیچاروں میں لوگوں کی بیچاروں میں ہارو نہیں میں کہاں ہو سکتا ہے آپ نے بہت بار ٹرائی کیا کچھ لینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے لیکن آپ بار بار ہار رہے ہو لیکن پرمیشور آج اس بچن سے میرے مو سے آج آپ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ کھر ہے آپ کے پاس ایک موقع اور ہے امین ایک چال ابھی پاکی ہے چرچ امین اگر آپ کے اندر شوق ہے جیتنے کا تو آج ان لوگوں کو بول رہا ہوں تین دن کرائے کے لگاتار پراتھ نہ کرو آپ جیتنے والے ہو چرچ یہ فیانسل نہ لے لو کہ میں آج گولیت کی طرح کرائیں کہ آج میں پاکی راتما جی داؤد کو ہرا کر داؤد کی طرح فیانسل نہ لے لو کہ میں گولیت کو ہرا کر جاؤں گا اچھا رکھی اس نے اگر آج آپ کے اندر اچھا ہے میں کہاں آج جیتنے والے ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنے پڑوسی کو بلو ایک موقع ہے ترے پاس پچھا تاب کر لے آج ایک موقع ہے ترے پاس پراتھنا کرنے کا فیانسلہ لے لے آج ایک موقع ہے میں کہاں کون کریں تری عمر نکل گئے تو گورنمنٹ جو بھی لگ سکتا ایک موقع ہے ترے پاس ابھی بھی اگر آج تو فیانسلہ لے میں کہاں نمبر ون ہوگا اس سال کے اندر آپ جیت کر آوگے چرچ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو آپ منجے پر پڑے ہو آپ کو ڈوکٹر نے کیا دیا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے پاس ایک موقع ہے ایک چال ابھی باقی ہے ہو سکتا ہے کسی نے جواب دے دیا ہو کہ تُو نہیں بچ سکتا تیرا کوئی گھرانا چندہ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا پھٹس ہے دوست آتما کی پرابلم ہے آجانا میرے چرچ میں آپ کو ایک موقع ملے گا ایس چرچ میں ایس چی کے نام نہیں زندگی زینے کا موقع ملے گا چرچ میں کہا ہوں آپ کو آنند کرنے کا موقع ملے گا خوشی میں ہسنے کا موقع ملے گا کرمیشہ نے کہا داؤد میں تیرے بچوں کے سامنے کہا تیرے دشمنوں کے سامنے کہا جو بچے تیرے خلاف ہو گئے کہا جو دشمن تیرے خلاف ہو گئے کہا ایک نڑکا ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئے ماں باپ کے خلاف ہو گئے لیکن اسی سمیں ماں کی نہیں سنی باپ کی نہیں سنی لیکن پرمیشور نے کہا سن کہا داؤد کہا تیرے بچے تیرے خلاف ہو جائیں داؤد کے بچے اس کے خلاف ہو گئے لیکن وہ ہارا نہیں اس نے کہا پرمشور ایک موقع ہے ایک چالہور ہے اور اسی سمیں پرمشور نے اس کے دشمنوں کے سامنے اس کی میج بچھائی اور اس نے آنم کر کے کھایا یاد رکھنا کہا کہ اگر آج آپ کے اوپر جو انگلی اٹھا رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں تم ہار چکے ہو تمہاری بیماری بڑھ چکے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے آج بشوانس کر کے ہاتھ اٹھاؤ آج آج آپ کے پاس ایک موقع اور ہے شونک رکھنا ہے اپنے پڑوسی سے کہو میں شونک رکھوں گا پراتھنا کرنے کا چرچانے کا بشوانس کرنا ناکامیاب لوگ دنیا کے اندر دنیا کے ڈر سے اپنے فینسلے بدل لیتے ہیں لیکن کامیاب لوگ کہا اپنے فینسلے سے دنیا کے فینسلے بدل دیتے ہیں دنیا بدل دیتے ہیں یاد رکھنا کامیاب لوگ کہا ناکامیاب لوگ نہیں بننا کہ آپ چرچانہ بند کر دیتے دوسروں کے در سے آپ بائبل پڑھنا بند کر دیتے لیکن ناکامیاب لوگ کہ رہے کے دنیا کے در سے کہ رہے کے اپنے فیانسلے بدل دیتے ہیں کہ نہیں میں اس گاؤں میں پرچار نہیں کروں گا آپ کو وشماس کرنا ہے آپ کے اندر چر شکتی ہے جس گاؤں میں آپ کا ویروہ دو رہا ہے اسی گاؤں میں پرمیشور پھر سے اٹم بم بنا کر بھیجے گا تمہیں آپ کو بلیو کرنا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور بولو کہ میرا شوک ہے آج نرنتر پراتھنا کرنے کا کہا دانیل چھے کے سولہ میں وہاں پر دانیل کو شیر کی مان میں ڈال دیا کس لیے کیونکہ پرانے نیم میں نرنتر پراتھنا کرتے تھے ایک دن بھی ناغانی کرتے تھے شادی ہو بیعہ ہو بچے کی جنم دن ہو کچھ بھی ہو وہ نرنتر پراتھنا کرتے تھے اپنی پراتھنا پہلے کرتے تھے باقی کام بعد میں کرتے تھے راجہ نے ایک دن بھوج رکھا اور راجہ نے جب بھوج رکھا تو اس وقت دانیل کو جانا تھا لیکن جب نہیں گیا تو اس کو شیر کی مان میں ڈالنے کی آگیا ملی دیکھو کیا لکھا تب راجہ نے آگیا دی دانیل لاکر سنگوں کی مان میں ڈال دیا جائے ہو سکتا تھا یہ خبرہ جاتا در جاتا اس وقت راجہ نے دانیل سے کہا تیرا پرمیشور جس کی تُو نتیا پراتھنا کرتا ہے اس کا مطلب جس کی تُو ڈیلی پراتھنا کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی راجہ کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہو جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ پر انگلی اٹھتی ہوگی جب آپ کے اوپر کرجے ہوتے ہیں جب آپ کسی بیماری میں آپ کے گھر میں کلیش ہوتا ہے لوگ آپ کے اوپر شیطان آپ کے اوپر بچار آپ کے اوپر آپ اپنے گھروں میں جب کلیش ہوتے ہیں تو آپ کے بیچار آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ملا تجھے چرچ میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ راجہ کی طرح کیا رہا ہو کہ جس کی تُو نتیا پراتھنا کرتا ہے کیا تیرا پرمیشور تجھے چھوڑانے کا طاقت رکھتا ہے دانیل نے کہا میں تجھے چیلنگ دیتا ہوں کہا میں فائٹ کروں گا تیرے ساتھ کہا میرے ساتھ نہیں میرے شیروں کے ساتھ فائٹ کر اس نے کہا میں تیرے شیروں کے ساتھ جب وہ نتر پراتھنا کر رہا تھا شیر وہاں پر سوست ہو کر بیٹھ کے ان کے مو بند کر دیئے وہاں لکھا کہا اسی کے آگے لکھا چھے کے سولہ میں کہا وہاں پر لکھا بائبل بتاتی ہے کہا کہ شیر کے مو بند کر دیئے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آج آپ پراتھنا کرنے کا فیصلہ لیں میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کی بیماریوں کے مو بند ہو جائیں گے اگر آپ نتر پراتھنا کرنے کے لیے کیونکہ یہودی لوگ جانتے تھے دانیل ایک یہودی تھا وہ نتر پراتھنا کرتا تھا وہ ایک ٹائم میں ایک ٹائم پراتھنا نہیں ایک دن میں ایک بار نہیں جو لوگ ایک دن میں ایک بار پراتھنا کرتے ہیں ان کی مصیبتیں بند نہیں ہوتی پڑھتی ہیں میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ یہودی کی طرح ہیں پرانے نیم کی طرح ہیں کہا کہ آپ دانیل کی طرح ہیں اگر دن میں تین بار روٹین کے ساتھ دیلی پراتھنا کریں یا دو ٹائم پراتھ نہ کریں پر مشور کا آتما کریں صبح شام پراتھ نہ کریں میں کہنا ہوں آپ کی مصیبتوں کے مو بند ہونے والے آج ہر کردے کے مو بند ہو جائیں جو تھی کھرے ہیں چھلا رہے ہیں ان کے لیے شیطان کے مو بند ہو جائیں آپ کے گھر کے گریش کے مو بند ہو جائیں آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے کے مو بند ہو جائیں بند ہو جائیں شیط کے خلاف کھڑے ہونے والے کے مو بند ہو جائیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آج بند ہو رہے ہیں آج شیطان کے موں تیار ہے کہ نہیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اچھا رکھنا ہے ہالیلویہ سارے بولو ہالیلویہ کتنے لوگ جیتنا چاہتے ہیں اب جیتنا چاہتے ہیں ایک بار ایک آدمی کے مکان پر کب جا ہو گیا اور وہ جیتنا چاہتا تھا اور اس کو کوئی راستہ نہیں ملا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو جیتنا ہے کرا کہیں پر بھی جیتنا ہے آپ کو راستے پر جانا ہے جب آپ راستے پر چلتے ہیں جتنا آپ کو دکھتا ہے اتنا آپ کو راستے پر جانا ہے اتنا چلنا ہے جتنا دکھتا ہے اور اگر منجل نہیں نظر آ رہی میں کہنا ہوں جب آپ اس راستے پر پہنچ جاتے ہیں تب آپ کے لئے ایک نیا راستہ اور کھلنے والا ایش مسیح کے نام میں جہاں تک بھی دکھ رہا ہے وہاں تک تو آپ کو چلنا ہوگا آگے کا راستہ خود دکھنے لگے گا حالیلویہ آپ سن رہیں گے نہیں کریں کہ بائیبل بولتی ہے کریں کہ جتنا آپ کو دکھے اتنا آپ کو چلنا ہے اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تب پرمشور آپ کو آگے کا راستہ دکھاتا ہے آج ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ مکان کیسے چھوڑانا ہے کرجہ کیسے جائے گا ایک آدمی کے مکان پر کبجہ کر لیا راجستان میں اور وہ ہریانے سے فون کر رہا ہے میرے پاس آیا ہریانے میں بولتا ہے پاسٹیار کریں میں بڑا پریشان ہوں کھر بیٹھ کے میں نے سب کو فون لگا لیا کس کی رشتداری ہے راجستان میں کون ہے راجستان میں کون ہے جان کر راجستان میں کوئی تو چھڑائے گا کوئی تو چھڑائے گا لیکن کسی نے نہیں کوئی بولتا ہے ہمارا کوئی جان کر نہیں ہے راجستان میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے لیکن اس سمیں میں جب وہ پراتھنا کر رہا تھا میرے پاس آیا تو میں نے اس کو بولا کہ جب تور چلے گا جتنا تجھے دکھ رہا ہے وہاں تک تُو چل اور وہاں تک چلا جا اور وہاں کے بعد پرمیشور تجھے خود دکھائے گا کچھ لوگ آلسی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں ہائے منڈا پولیس فڑھ کے لے گی منڈا پولیس فڑھ کے لے گی ہنکتہ 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 روندر اندریں لیکن کئی لوگ بھاگ کر سمجھدار ہوتے ہیں جو ان کو پڑوس میں دکھتا ہے گھر وہاں جاتے ہیں اپنے نشداروں کے پاس پڑوسیوں کے پاس ہیلپ مانگنے جاتے ہیں میں کہا رہا ہم وہ ہیلپ کر رہا کہ انسان نہیں کرتا اس سمیمے یاد رکھنا پر مشور کرتا ہے جب آپ چلتے ہیں وہ آدمی جب چل کر راجستان میں گیا میں کہا تیرے کوئی جان پچان ہے یا نہیں ہے لیکن تو اپنی جمین کے پاس جا تجھے کوئی ہیلپ ملے گی اور جب وہ آدمی گیا وہاں پر گیا تو اسی سے میں اس کا پڑوسی اس کے ساتھ گوائی دینے کے لئے تیار ہو گیا اور اس کی جمین کو چھڑا دیا میں کہا رہا ہوں کہ جب تک آپ گھر بیٹھ کر ہار جاتے ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں میں سالفیل ہو گی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی میں کہا رہا ہوں آپ جب تک جو آپ کو دیکھ رہے وہاں تو اس جو کوئی آدمی آپ کو ہیلپ والا دیکھ رہے آپ جاؤ اس ہیلپ والے آدمی کے پاس آپ کو کوئی جگہ دیکھ رہی ہیلپ والی آپ جاؤ اس کے پاس کہا جب تک آپ چلتے نہیں کہا تب تک آپ کے کام نہیں بنتے آپ کو ہار نہیں ماننا کہ اس آدمی اگر وہ ہار ماننے تک گھر بیٹھ کر چل کر نہ تھا چرچ کے اندر نہ پراتھرہ کراتا نہ اچھا رکھتا کہ میں اپنے مکان کو چھڑھاؤں تو وہ جھوٹنے والا نہیں تھا اس نے اچھا رکھا اور وہ چھڑا اور وہ گیا جہاں تک اس کو دکھائی دیا گیا میں کہا جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک آپ جانا ہے آج رات سارے براہ علیلویہ میں کہا جانا آج رات کل آپ کے لئے نیا دور کھلے گا آمین آپ تیار ہو کے نہیں کریں جیتے وہ ہیں جو سنگھرش کرتے ہیں دانیل نے سنگھرش کیا اپنے اندر اچھا پیدا کیا اور اسی سمیں پرمیشور نے اسے ازاد کرا دیا آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ پرمیشور کہ میں اس سمیں پاویت راتمہ جی آج جیتوں گا ایشو مسیح کے نام میں بلو ہالیلویہ کتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی کتنوں کے بچوں کے رشتے نہیں آرہے یہاں رشتے آرہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بتاتا ہوں کہا کہ عساق کے جیون سے آپ دیکھو عساق کے باپ نے ابراہم نے کہا کہ بیٹھا نہ رہے بیٹھا رہا بیٹھا رہا کب ہوگا عساق کا بیعا کیونکہ ابراہم تو راجہ کی طرح ہے گھر سے بار جا کر لڑکی مانگ نہیں سکتا لیکن بیٹھا رہا بیٹھا رہا بھائیزہ اٹھائی سال کا کر دیا ہے عساق اور گھر بیٹھا رہا آج کل کے ماں باپی گھر بیٹھے رہتے ہیں لگتا ہے لڑکی والے خود ہی آئیں گے گھر پہ لڑکے سے رشتہ کر کے جائیں گے لیکن نہیں چلنا پڑتا ہے اچھا رکھنی پڑتی ہے جانا پڑتا ہے عساق کے لیے ابراہم نے ایک اپنا دانس تیار کیا چیلا اور اس کو کہا جا اس کے لئے لڑکی ڈھونک کرلا اور جب وہ گیا تو اسی سمیں وہ ایک کوئے پر جا کر بیٹھ گیا اور کوئے پر بیٹھ کر پانی پینے لگا اور کہا رہا تھا کہ کوئی مجھے پانی پلائے اس کے پاس کوئی رسی نہیں تھا لیکن وہاں پر گاؤں کی لڑکیاں توڑتی ہوئی آئی اور کوئے میں سے پانی نکال کر اسے پلائیا اور لیکن ایک لڑکی نے اسے تو پلائے پلائے لیکن اس کے اونٹوں کو بھی کرائے ایک سو بیس بارٹیاں پلائیں ہوں گی پانی کی اس دیکھا کہ یار اس نے اونٹ کو میرے کو ایک گلاس پلائے پانی لیکن میرے اونٹ کو ایک سو بیس گلاس اگر پانی پلائے یہ راجہ کی رانی بننے کے لئے تیار ہے کیونکہ یہ زیادہ مہدت کرنے والی ہے یہ زیادہ کام کرنے والی ہے وہاں بھی تراتمہ کرنا زیادہ اچھا شکتی رکھنے والی ہے تو پرمشور ایسے لوگوں کو کرائے اس نے نیرنتر پانی پلاتی رہی ایک بھی ناغہ نہیں کہا اونٹ کو پانی اونٹ کو پانی اونٹ کو پانی نکالا پانی نکالا پانی میں کہا رہا ہوں کہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ آگیا کاری لڑکی ہے اور اسی سمیں آج پرمشور ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر شوک ہے پرمشور کی آگیا ماننے کا آج رات پویتراتمہ نے شوک پال لیا یہاں پر کسی کو زیرو سے ہیرو بنانے کا یاد رکھنا امین اس نے شوک بنا لیا آج آپ میں سے کوئی یو ایس سے جائے گا آپ میں سے کوئی گورنمنٹ جوب لگے گا آپ میں سے کوئی پویتراتمہ کے درشن کرے گا آپ میں سے کوئی پرمشور کی گوڈ نیوز کو لے کر جائے گا شوک ہے کے نہیں کہا شوک رکھنا ہے آپ کو کہا جیمن میں وہ ہارتے ہیں جن کے اندر اچھا شکتی مر جاتی ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں تو آپ نے اندر اچھا پانی آج آج پانی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں اور کہوں پرمشور کسی سمیں پویتراتمہ جی آج میری اچھا شکتی کو بڑھا دے میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لئے گوڈ نیوز آ رہی آج جو سی سمیں پرمشور کی بلیسنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں لے موستہ چھپیس کے چھے میں کیا لکھا کتنے لوگ رات کو سپنا دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتاؤں میرے کو آج تمہیں آسیر بات دے رہا ہوں ایک بھی نہیں ڈرے گا آج کے بعد آمین لے موستہ چھپیس کے چھے میں پر بشواس تمہارا باپ کرے گا آپ نے پڑھوسکی کو بولو کیا آج کے بعد تو نہیں ڈرے گا لیکن بولو بولو اس کو بشواس تیرا باپ کرے گا دیکھو کیا لکھا بشواس کرنا بچان پر لکھا جو میرا بھے مانتے ہیں کہ میں تمہارے دیش میں سکھ چین دوں گا وائدہ پرمشور کا جو نیرانتر پراتھنا کرتے ہیں ان کے پراشیر باد ہے کہ میں تمہارے دیش میں ارے تمہارے گھر میں نہیں تمہارے پورے بھارت میں دیش میں سکھ چین آئے گا آمین کہ تم سو گے اور تمہارا کوئی ڈرانے والا نہ ہوگا آمین سمجھ آگی کہ نہیں رات کو سوتے ہیں سامپ نجر آتا ہے صبح بھائی صاحب ایسے اٹھتے ہیں پرمشور کا طرح تو اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ لیکن نہیں اٹھتے لیکن پھر سامپ بچھو بھیتا ان کے پاس مسئلوں کیسے اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کہ نہیں ہاں ہے نا آج کل آپ کو بائبل نہیں اٹھتے ہیں ایسو نہیں اٹھتا آج کل سامپور بچھو اٹھتے ہیں آپ کو آپ کو بھوٹنیاں اٹھتے ہیں جب رات کو کسی کو چند پڑتی ہے وہ ہلڈی مارتی ہے میں تھا پاسٹر ہے گیاں میں تھا وشواسی ہے گیاں ہاں کئی بار وشواسیوں کے ساتھ بھی ہوئتا ہے بھائی صاحب میں صحیح باتا رہا ہوں جب میں نے پاسٹر بنا رات کو آکے بھوٹنی چند مار گئی میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا میں نے کہا یار پاسٹر میں گوٹوں پر چلا گیا میں نے کہا بھائی صاحب سے بڑی یہ صبح کے بھائی صاحب بھائی صاحب 11 بجے اٹھتے ہیں آپ کو نیرانتر پراتھنا کرنا ہے آپ کو اپنی اچھا رکھنی ہے کہ مجھے یہ شماسی ملنے آتا ہے صبح چار بجے تھنڈے سمیہ میں آدم اور ہواں کو تھنڈے سمیہ میں ملنے آتا تھا اور آپ گوپیر کے سمیہ میں ملنے جاتے ہیں تھنڈے سمیہ میں اٹھیں لیکن کچھ لوگ اٹھنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں منجے پر ابے سونا مشماز کرو لکھا کہا تمہارا کوئی ڈرانے والا نہ ہوگا کہا تم سوگے تمہیں ڈرانے والا نہ ہوگا اگر آج آپ فیصلہ لے رہے ہو یاد رکھنا کہا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا آج کا بچان اگر آج تم سمجھ گئے ہو کہ آج کے بعد کہا رہا کہ پرمیشور میں اچھا رکھوں گا بائبل پڑھنے کی آج جیتنے کی اچھا رکھوں گا میں نینتر پراتھرے کروں گا پرمیشور بادہ کر رہا بائبل سے کہا کہ تمہارے گاؤں میں تمہارے شہر میں کہا تمہارے ڈرینز میں بھی کوئی ڈرانے والا مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا کہا آپ چھوٹی سی بیڈ نیوز سے ڈر جاتے ہیں آپ چھوٹے سی ڈرینز سے ڈر جاتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں بولتے ہیں ہائے پتہ نہیں کی ہوئے گا ہائے پتہ نہیں ساڑھا بیجا لگے گا کہ نہیں ہائے 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 اور ایک دن بائے بائے آپ کو خیر ہے پرمیشور بائیدہ کر رہا آپ سے کہہ رہا کہ آپ کو ایک بھی ڈرانے والا نہ ہوگا ہو سکتا ہے آج کسی کو اس کا وچار یا ڈاکٹر کر رہا ہوں اس کی ریپورٹ کری ہو کہ تجھے کینسر ہے تجھے شوگر ہے تجھے پتھری ہے تجھے رسولی ہے تو بچے گا نہیں آپ کو ڈرہ رہا ہوں آپ کا ڈریمز لیکن یاد رکھنا سارے ڈریمز ساتھ سے کینسل ہوں گے شو مسیح کے نام میں کیوں پرمیشور کا آباد ہے کہا کوئی تمہیں ڈرانے والا نہ ہوگا کیونکہ تم بینہ رو تم جیتنے کے لیے بنائے گئے ہو ہارنے کے لیے نہیں بنائے گئے اپنے پڑوسی سے کہوں میں ہارنے کے لیے بنائے نہیں ہوں اپنے پڑوسی کو بولے میں پورے سپنے دیکھنے کے لیے بنائے نہیں ہوں بولا ہالیلویا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک سال نرنتر پراتھنا کیا اور میں نے پورے ایک سال ایک بھی بیٹ ڈریم نہیں دیکھا سمجھ رہے ہیں ہم جب بھیلے ہو جاتے ہیں تب بیٹ ڈریمز آتے ہیں لیکن وہ بیٹ ڈریمز آپ کو مارنے اور گرانے کے لیے نہیں آتے ہیں وہ آپ کو سچیت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ تم پراتھنا کرو تم بینر ہو دنر نہ ہوگے آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور چیسے میں کہیں پرمیشور کے سامنے جائیں اور چیسے میں پورے ترانتما کو بتائیں آج کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے آج گاؤں کے پرمیشور میں نے سیکھا کہ میں آج سے پورے ترانتما سفن ہونے کی اچھا رکھوں گا میں ٹھان لوں گا تریہا گیاوں کا پالن کروں گا میں نے ٹھان لیا آج سے میں نرنتر پراتھنا کروں گا میں ایسے لوگوں کے لئے بول رہا ہوں بھوی شبانی کر رہا ہوں اگر آج آپ اس بات کو مان رہے ہیں بھوی ترانتما جرات آپ کی قسمت بدلنے والا ہے آپ کے فیوچر کو چینج کرنے والا ہے بھوی ترانتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور جو لوگ اس سمیں فیصلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج کے بعد بھوی ترانتما فیصلہ لیتا ہوں دنرنتر پراتھنا کروں گا میں بھائی بیل پڑے پگیر گھر سے بار نہیں نکلوں گا اپنے کام پر نہیں جاؤں گا پرمیشور میں تھان لیتا ہوں کہ میں دو لوگوں کو سو سمچار سناؤں گا پرمیشور انہوں نے تھاننا ہے اگر کوئی وقتی یہاں پر ایسا بیٹھا ہے پرمیشور کس نے تھان لیا ہے آج رات پویتراتما ان کے گھر میں میرائی کل کر دے میرائی کل میرائی کل کر دے میرائی کل میں مشواس کرتا ہوں میرائی کل ہو آج رات یشو مسیح کے نام میں آپ کے لئے بھائی شمانی کر رہا ہوں آپ جوب میں بینک میں جائیں گے امبیزیڈر کے پاس جائیں گے دوکٹر کے پاس جائیں گے آپ جیت کرائیں گے یشو کے نام میں بولو آمین جتنے فلوپ ہیں وہ جیتنے والے ہیں میری بات سمجھ میں آگی کہ آج آپ کو ہارنا نہیں ہے نا کامیاب لوگ در کے قارن اپنے فینسلے بتل دیتے ہیں نہیں یار میرے سے اچھی دکان اس کی ہے میں دکان نہیں کھلوں گا امریکہ چلا جاؤں گا نہیں یار اس کے پاس ٹیلنٹ ہے یہ امریکہ جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا آپ فیصلہ بدل رہے ہیں نہیں فیصلہ مت بدلو کیونکہ پرمیشور نے آپ کے اندر جو ڈالا ہے وہ پرمیشور نے ڈالا ہے آپ جو بننا چھاتے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ جو بننا چھاتے ہیں پرمیشور اوپر سے نہیں کہتا کہ تُو یہ بن پرمیشور نے آ کر پوچھا اندر اکھاری سے بول تُو کیا بننا چھاتا ہے بولتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں چنگا ہونا چاہتا ہوں سلیمان کو پوچھا بول تُو کیا چاہتا ہے کہتا ہے یہی کہ میں پرمیشور مجھے بدھی ملے حالیلوئیہ پراجہ کو سنبھالنے کے لیے بدھی ملے اگر آج آپ بشواس کر رہے ہیں میری بات پر تو پرمیشور آج رات آپ کے لیے کچھ کرنے والا ہے آج میں کہا رہا ہوں آپ کو اچھا رکھنی ہے کسی بات کی بننے کے لیے اور وہ اچھا آج پرمیشور کے پریئر روم میں لے کر آنی ہے آپ کو ہر روج لے کر اپنے پریئر روم میں جانی ہے اپنی بائیبل میں لے کر جانی ہے اور پرمیشور کو اپنی اچھا بچانی ہے کہ میں گوری کے ساتھ کالی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں امریکہ جانا چاہتا ہوں پرمیشن نے منا نہیں کیا کہیں بائیبل میں اس نے کہا جو مانگو گے مل جائے گا اس لئے میں کہیں سال سے اچھا کر رہا تھا پرمیشن مجھے ہیلی کوٹر دے دے پر وہ انکم ٹیکس ملے آگے میں نے صرف مانگا تھا کوئی پاپ نہیں کیا